بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو وفاقی دھرلکومت اسلام آباد سے رات گے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ کپتان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا حیران کون انکشاف قاضی فائز عیسیٰ کا پرسرار خط لیک گیارہ ججوں نے خوفناک ترین تصدیق کر دی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بلا شبہ حق اور سچ کی فتح حق سامنے آ کر رہتا ہے اور وہ فیصلہ جو بظاہر سپریم کورٹ آف پاکستان اور قاضی فائز عیسیٰ نے کیا تھا آج یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ فیصلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کروایا گیا اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نون لیگ کے ہاتھوں میں عمران خان کے بغز کا شکار ہونے کی وجہ سے کھیل رہے تھے کس طرح سے یہ چوری پکڑی گئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرح سے خود ہی رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے کیسے چور کی داڑی میں تنکہ نکلا تمام تر تفصیلات رکھیں گے آپ کے سامنے برطانوی حکومت کی جانب سے بھی عمران خان کے خلاف فیصلے میں پرسرائیت کی تصدیق اور رات کے یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستانی سپریم کورٹ کے گیارہ جج اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اقدام ہے اس کے اوپر سوالیا نشانات اٹھا رہے ہیں تفصیلات رکھتے ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک ایسا خط سامنے آنا جو کہ اصل میں تین مئی کو لکھا گیا لیکن پچیس چھبیس ستائیس دنوں بعد کس طرح سے پاکستانی عوام کے سامنے آیا کونٹیکسٹ اس کا کچھ یوں ہے کہ اپریل کے مہینے میں ہوئی آسمہ جانگیر کانفرنس اور وہاں پر برطانوی ہائی کمیشنر نے پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے بات کی اور وہاں پر انہوں نے پاکستان میں نوے دن کے اندر الیکشن نہ کیے جانے کی حوالے سے بات کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے پاکستان تحریک انصاف سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بلے کا نشان واپس لینے کے حوالے سے آواز اٹھائی چور کی داڑی میں تنکا کے مصداق قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اس معاملے کی وضاحتیں شروع ہوئیں اور اپنے کوڈ آف کنڈک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تین مئی دوہزار چوبیس کو ایک خط لکھ ڈالا ریجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اور واضح ہو گیا کہ یہ خط قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہدایات کے اوپر لکھا گیا یہ انتہائی حیران کن عمر ایسا معاملہ پاکستان کی عدالتی تاریخ تو کیا دنیا بھر کی عدالتی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک کا چیف جسٹس سیکرٹری خارجہ بن جائے کسی ملک کا چیف جسٹس وزیر خارجہ بن جائے کسی ملک کا چیف جسٹس دوسری دنیا کے دوسرے ملکوں کے سفارتکاروں سے براہ راز خط و قدابت شروع کر دے اس قسم کی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلا ورزی ایک ایسے جج کی جانب سے جس کو وڈے اینکروں ویلے کالم نگاروں ملازم صحافیوں چیدانشوروں اور گاف تجزیہ کاروں کی جانب سے مسلسل عمران خان کے دور حکومت میں جو ہیرو بنایا گیا انقلابی جج بنا کر پیش کیا گیا اور آج وہی صحافی وہی ان کے پسندیدہ یوٹیوبرز جن کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب انقلابی جج ہوا کرتے تھے آج وہ بھی اس بات کے اوپر مجبور ہیں کہ اپنی انگلیاں دانتوں کے اندر داب لیں حیرت سے دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب ان کی نکلیں چڑھائیں ان کے اوپر بات کریں اس حوالے سے ویڈیوز بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور پوچھیں کہ کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب وضاحتیں دے رہے ہیں جیسا کہ توہین عدالت کا مرتقب ملزم جج سہبان کے سامنے عدالتوں کے سامنے وضاحتیں دیتا ہے کہ نہیں نہیں جناب میں نے تو کسی قسم کی توہینیں عدالت نہیں کی پہلے اس خط کی تفصیلات رکھتے ہیں آپ کے سامنے سپریم کورٹ کے خط جو کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے کہنے کے اوپر لکھا گیا یہ خط کہتا ہے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے محروم کرنے پر برطانوی حائی کمشنر کا اعتراض بلا جواز ہے کہتے ہیں کورٹ نے وحی کیا جو کانون کہتا ہے سفید جوٹ ہے قانون اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کہتا ہے اور قانون کو ترود مرود کر پیش کیا جا رہا ہے اپرل میں ہونے والی آسمہ جانگیر کانفرس میں پاکستان میں برطانوی حائی کمشنر جین نے جمہوریت کی بالا دستی قانون کی اکمرانی پاکستان میں عام انتخابات اور تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کرنے سمیت مختلف امور پر بات کی تھی اس وقت تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے سائفر کبھی پیچھا نہیں ان کا چھوڑے گا موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ریٹائر چیف جسٹس ہو جائیں گے بلے کے نشان واپس لیا جانا ان سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا ریجسٹار سپریم آئی کورٹ نے بریٹش آئی کمشنر کی جانب سے کانفرس میں کی گئی تنقید پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حکم پر خط لکھ کر تفصیلی جواب دیا خط کے مطن میں کہا گیا کہ برطانوی آئی کمشنر نے آسمان جنگیر کانفرس میں جمہوریت اور کھلے معاشرے پر بات کی لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سپریم کورٹ نے خود معلومات کے حق کو تسلیم کیا اور اس کا اپنے اوپر اطلاق کیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو لیکن جہاں پر عمران خان آئے ہم وہاں پر بغز کا شکار ہوگے کہا گیا کہ آسمان جنگیر کانفرس میں آپ کی پرجوش تقریر جمہوریت کی اہمیت انتخابات اور کھلے معاشرے کی اہمیت کو جاگر کرتی ہے اور برطانوی حکومت کی طرف سے دکھائی جانے والی دلچسپی خوش آئند ہے خط میں کہا گیا پاکستان میں قومی اور صوبائی سملیوں کے مدت پوری ہونے کے نبے دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری تھا لیکن انتخابات اس لیے نہیں ہو سکے کیونکہ صدر اور الیکشن کمیشن متفق نہیں تھے کہ انتخابات کی تاریخ کی اعلان کا اختیار کس کو ہے ایک اور سفید جھوٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے برادر جج صاحبان ہم خیال گروپ انہوں نے سابق چیف جسس بندیال صاحب کے خلاف مسلسل محاذ بنایا رکھا جو بینچ بنتا تھا اس میں سے اٹھ جاتے تھے بینچ توڑ دیا کرتے تھے اس قسم کے رمارکس دیا کرتے تھے کہ شاید سپریم کورٹ اپ پاکستان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے محصوف کہتے ہیں نوے دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری تھا لیکن اس لیے نہ ہو سکے کیونکہ صدر الیکشن کمیشن متفق نہیں تھے سفید جھوٹ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی چیف جسس صاحب سے اس وقت کے چمبر کے اندر آ کر ملاقاتیں کی گئیں جرنیلوں نے ملاقاتیں کی آئی ایس آئی نے ملاقاتیں کی جی ایس کیو نے ملاقاتیں کی کاضی فائزی صاحب صفید جھوٹ بول رہے ہیں اور کہتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ معاملہ جب وہ چیف جسس بن گئے تو صرف بارہ دنوں میں حل کر دیا اور آٹھ فروری دوزار چوبیس کو پورے پاکستان میں عام انتخابات ہوئے نہیں کاضی فائزی صاحب یہ بھی صفید جھوٹ ہے آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی کہ نئی کس لینے سے پہلے آپ نے ہر صورت پندرہ فروری سے پہلے الیکشن میں جانا ہے آپ نے اپنے مرتے الیکشن کرائے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اشارہ ہو گیا تھا کہ اب بلے کا نشان تو لیا جانا ہے اب تو کمپین بھی نہیں خان نہیں چلا سکتا اب تو عمران خان کو اندر کر دیا اب تو ان سے انتخابی نشان بھی چھیننا ہے تو چلیں پھر الیکشن میں جاتے ہیں لیکن پھر بھی موں کی کھانا پڑی قاضی صاحب صفید جھوٹ ہے جی آپ کا اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تاہیات مبندی کا سامنا جن لوگوں کا تھا ہم نے اس کیس کو دیکھا اور ہم نے اسے قردم قرار دیا کیونکہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا یہاں پر بھی آپ نے صرف اور صرف نواز شریف کو فائدہ پہنچایا جس وقت آپ یہ فیصلہ دے رہے تھے اس وقت عمران خان کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا تھا تحریک انصاف کو انتخابات میں بلے کے نشان سے محروم کرنے کے حوالے سے برطانویہ ایک مشتر کے اعتراض پر خط میں کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا نقاد عامریت کو روکنے اور سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لئے ضروری ہے آپ نے سوید جھوڑ بولا کہ الیکشن نہیں ہوئے پاکستان تحریک انصاف دو مرتبہ الیکشن کرا چکی یہ آپ کے سامنے نواز شریف بلا مقابلہ منتخب ہوئے اس سے پہلے پیپس پارٹی کے اندر لوگ منتخب ہوئے کیا انہوں نے کسی آئین اور قانون کا خیال رکھا پاکستان تحریک انصاف تو اپنے آئین اور قانون کے اوپر عمل کر رہی تھی اور آپ کہتے ہیں اگر سیاسی جماعت انٹرا پارٹی اندخابات نہیں کرواتی تو اندخاب انشان کی اہل نہیں ہوگی آپ کو ایک سیاسی جماعت کے اندر آئین اور قانون کے اوپر عمل درامت کرانا تھا لیکن ملک کے آئین اور قانون کے اوپر تو آپ عمل درامت نہیں کرا رہے تھے ملک اور قائن اور قانون کہتا تھا کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہو اور آپ نے سوید جھوڑ بولا کہ ہم نے بارہ دنوں کے اندر فیصلہ کیا تاریخ گواہ ہے دو نومبر کو آپ کی عدالت اس بات کا فیصلہ دیتی ہے کہ الیکشن کروائے جائیں تاریخ دی جائے دو نومبر سے گنے نوے دن کہاں تک بنتے ہیں آٹھ پروری کی تاریخ دی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن کی مرضی سے اور وہ بھی اٹھانوے ماہ دن ہوتا ہے آپ تو اپنے فیصلے کے نوے دنوں کے اندر بھی الیکشن نہیں کروا سکے قاضی صاحب بلائیں ہمیں کسی بھی پلیٹ فارم پر آئین اور قانون کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں چیزیں فیکٹ ان فگر کے ساتھ رکھتے ہیں کہ دو نومبر تین نومبر کو آپ کا فیصلہ آتا ہے اور الیکشن ہوتے ہیں آٹھ پروری کو آپ تو اپنے فیصلہ دینے کے بعد بھی نوے دنوں کے اندر الیکشن نہیں کروا سکے آپ چھوڑیں آپ نے جو ماضی کے نوے دنوں کی بات کی تو ماضی میں اس لیے نہیں ہو سکے کہ آپ نہیں چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کئی برادر ججز آپ کے نہیں چاہتے تھے جو کہ بندیال صاحب کے فیصلوں کے خلاف رکاورٹ بند رہے تھے کبھی بینچ توڑ دیتے تھے کبھی اس قسم کے ریمارک سامنے آ جاتے تھے نون لیگ نہیں چاہتی تھی خطرہ تھا صرف اور صرف عمران خان سے آپ کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے اور سپریم کورٹ نے وہی کیا جو قانون کہتا ہے آپ کی تنقید بلا جواز ہے آپ کس طرح سے کس طرح سے کورڈ آف کنڈکٹ کی خلاف برزی کرتے ہوئے براہ راست کسی بھی برطانوی کسی بھی ملک کے سفیر کو یا ہائی کی مشنر کو کس طرح سے آپ مخاطب کر سکتے ہیں یہ چور کی داڑی میں تنکہ ہے آپ کہتے ہیں پاکستانی عوام سپریم کورٹ کی کاروائی کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں تاکہ فیصلوں کا علم ہو تاکہ آپ نے کہا انٹرا پارٹی انتخابات والا بھی براہ راست نشر کیا تھا تو جناب ابھی ذرا یہ بتائیے کہ عمران خان نیاب ترمیم کیس عمران خان پیش ہوئے وہاں پر عمران خان نے بات کرنی تھی عمران خان کی پیشی تھی آپ نے لائف سٹیمنگ کس کے کہنے کے اوپر بند کر دی عمران خان کی تصویر لیک ہوئی تو تھر تھلی مچ کی وہاں کے اوپر کون ہے جو اس قسم کی چیزیں آپ سے کروا رہے ہیں اور موصوب اس قسم کا خط لے کر انیسو تریپن اور انیسو سترہ کی باتیں کرتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ کر دیا یعنی بلے کا نشان آپ نے اس لیے عمران خان سے لے لیا کیونکہ انیسو سترہ اور انیسو تریپن میں برطانیہ نے فلان غلط فیصلہ کیا تھا افسوس کا مقام ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور یہ بات صرف ہم نہیں کر رہے یہ بات آپ کے چہیتے بھی کر رہے ہیں یہ بات وہ تمام لوگ کر رہے ہیں جو کبھی آپ کے فیورٹ اور آپ ان کے فیورٹ ہوا کرتے تھے آپ کے سامنے ہم یہ ایک ویڈیو رکھ رہے ہیں آپ کے پسندیدہ ریپورٹر یوٹیوبر صافی متی اللہ جان صاحب کی ذرا غور سے سنیے وہ آپ تم تعلیم کیا کہہ رہے ہیں جو آپ نے تقلیل کیا وہ اچھی نہیں تھی دیکھیں میں نے جو فیصلے کی ہیں انتہاری افسوسنا کو شرمناک مقام ہے اور میرے خیال میں اس سے زیادہ سنگین مسکنڈکٹ نہیں ہو سکتا اور اگر حکومت یا اگر کوئی بھی شہری یہ سمجھے اس خط سے پاکستان کی ساتھ کو کیا نشان ہوا ہے تو یقینی طور پر یا تو حکومت ریفرنس دائے کیا سکتی چیز اس خط کے اوپر یا پھر کوئی شہری بھی کمپلینٹ دائل کر سکتا ہے سب سے پڑا سوال یہ ہے کہ تین مہی کو لکھے گئے اس خط وہ آج یہ مندریاں پر کیسے آیا اور شاید برطانی حکومت نے اس خط کو پورے دان میں پھینگ دیا اس خط کو جواب کے قابل بھی نہیں سمجھا اس لیے خط لکھنے والے محسوس کو شاید ان سے رہا نہیں گیا انہوں نے کہا میں نے اتنی زبرتست کیوں میں نے چیز لکھی تھی اور میں نے ثابت کیا تھا کہ میرے پیسلے درست ہیں وہ کم از کم دنیا دو بتا چلے نا تو تقریباً ایک مہینے کے انسان کے بعد رہا نہیں گیا اور آج یہ خط بھی شاید مندریاں پر آ گیا ہے لیکن برطانی حکومت کی طرح سے انہیں شاید اس خط کو جواب کے بھی قابل نہیں سمجھا تو درچال میں سپیم کورٹ پاکستان کو اور سپیم کورٹ پاکستان کے ججز کو اپنے ذابطہ اخلاق کو ایک جگہ پھر پڑنا ہوگا اور اس کے سمجھے خط و کتابت جو غیر ملکی سپیروں اور غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ براہ راز کرنے کی آپ کے سپیر نے تقریر کیا وہ اچھی نہیں تھی جیز ذابطہ اخلاق کو دوبارہ پڑنا ہوگا تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ذابطہ اخلاق کیا کہتا ہے جج سہبان کا جج سہبان کے قریبی ذرا یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے گیارہ جج سہبان کا یہ موقف ہے اس وقت کمہ بیش گیارہ جج سہبان کا کہ قاضی صاحب نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے قاضی صاحب نے مس کنڈکٹ کیا ہے چیف جسٹس کو اس طرح بیرونی سفارتکاروں سے براہ راز خط و کتابت سے پرہیز کرنا چاہیے اس طرح وہ مزید جگہ سائی کرارے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے وزیر خارجہ کا اضافی چارج بھی سمال لیا ہے سپریم کورٹ کے برطانوی آئیک مشنر کو خط لکھنے پر اس وقت صحافی برادری جو ہے وہ شدید برہم ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس خط کو چور کی داڑی میں تنکہ قرار دیا جا رہا ہے واضح ہو چکی ہے یہ صورتحال کہ کوئی آئین کوئی قانون کوئی کوڈ آف کنڈکٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے اس طرح کا خط لکھیں کسی بھی سفراک کو کسی بھی ہائی کمیشنرز کو کیونکہ ایسی صورتحال کے اندر جو صورتحال اس خط کے بعد پیدا ہو گئی ہے واضح طور پر حکومت پاکستان کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے پاکستان کے شہریوں کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے پاکستان کی بکلہ برادری کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے پاکستان کے صافیوں کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریفرنس دائر کیا جائے اور یہ میں بات میں نہیں کر رہا یہ بات آئینی اور قانونی ماہرین کر رہے ہیں یہ بات قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کسی دور کے فیورٹ صافی بھی کر رہے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آج سوچنا چاہیے اکیلے بیٹھ کر کہ کہاں لے آئے وہ اپنا میار اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب آپ عمران خان کے بغس میں آئین اور قانون کو اس حد تک بھول گئے کہ پہلے تو آپ نے بلے کے نشان لیے جانے جیسا ایک غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ کر دیا اور پھر اس کی توجہات پیش کرنے کے لیے آپ نے ایک ایسا اقدام کر دیا جس کی پاکستان کی عدالتی تاریخ تو کیا جس کی دنیا کی کسی قسم کی عدالتی تاریخ کے اندر کوئی بھی مثال نہیں ملتی قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ اب بھی آپ اب بھی جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں پاکستانی جو ہے وہ عوام کا یہ کہنا ہے اور اسلامباد کے باخبر حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ ان تمام تر چیزوں کا اب بھی کفارہ ادا کر سکتے ہیں کس طرح سے کہ اپنی ریٹائر ایبنٹ سے پہلے ایک دفعہ پاکستانی قوم کے سامنے کھل کر وہ تمام تر چیزیں رکھتی جئے جو اس وقت پاکستان کے عوام میں پاکستان کے بچے بچے پاکستان کے مرد و خواتین پاکستان کے بزرگوں کی زبان پر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب برطانوی ہائی کمیشنر کی جانب سے کی گئی تقریر یہ واضح کرتی ہے کہ کمز کم یہ فیصلہ بلے کا نشان لیے جانے کا عمران خان سے پاکستان طریقہ انصاف کے والے سے یہ آپ کا فیصلہ نہیں تھا یہ فیصلہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا تھا اور تاریخ ایک دن اس تاریخ کو بھی درست کرے گی جو آپ ماضی کی تاریخ زلفی بھٹو صاحب والی درست کر رہے ہیں نا وقت آئے گا کہ یہ تاریخ بھی درست ہوگی اور پاکستانی عوام کو پتا چلے گا کہ آخرکار قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کس کے کہنے کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان سے بلے کا نشان واپس لیا اپنا بہت خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نکے بار